جی آج ہم بات کریں گے کانفلکٹ کے بارے ہوں کہ کانفلکٹ چیریشمنٹ کیا ہوتی ہے کانفلکٹ ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی سٹیج پہ کانفلکٹ کو فیز کرنا ہی کرنا پڑتا ہے کانفلکٹ کا سامنا کرنا ہی کرنا پڑتا ہے اب پرابلم کہاں آتی ہے کہ ہم اس کانفلکٹ کو ریزول کرنے کی بجائے اس کو موسٹلی اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم سب کو کانفلکٹ برا لگتا ہی لگتا ہے لیکن اس کو فیز کرنے کی بجائے ہم کہتے ہیں کہ اگنور کرنے کی بجائے ہم کہتے ہیں کہ کانفلکٹ ریزول ہونے کی بجائے کانفلکٹ ایک ایسا برا زخم بن جاتا ہے جو آپ کے لئے تکلیف دے ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک بک ہے رابن شرما کی اس میں رابن شرما لکھتے ہیں کہ کانفلکٹ نہیں ہے کہ کانفلکٹ نہیں ہے کہ کانفلکٹ اور دیپر کنیکشن سو ہمیں کانفلکٹ کو نہیں لینا چاہیے کانفلکٹ کو بہتر ہے کہ آپ اپنا ریلیشنشپ اور بیٹر کر سکتے ہیں کانفلکٹ کوئی نہ کوئی آپ کو لیسن دے کے جا رہا ہوتا ہے آپ کو بہتر انسان بنا کے جا رہا ہوتا ہے کانفلکٹ آپ کے دوست کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے باس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے کولیگ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ریلیٹیوز میں بھی ہو سکتا ہے آپ کے محبوب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کے کلائنٹ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہر وہ سٹیپ ہر وہ کانفلکٹ آپ کے ریلیشنشپ کو اور بہتر بنا کے جاتا ہے کیونکہ آپ کی انڈسٹینڈنگ ایک دوسرے کے بارے میں اور بہتر ہو جاتی ہے سو ہمیں کانفلکٹ سے دور نہیں بھاگنا چاہیے ہمیں کانفلیکٹ کو ایک opportunity کے طور پر لینا چاہیے اور اس کو اس کو embrace کرنا چاہیے اس کانفلیکٹ کو resolve ہونے کے بعد اس کو celebrate کرنا چاہیے with your loved ones اور اس کانفلیکٹ کو resolve کریں اپنے آپ کو بہتر اپنا relationship maintain کریں اور کوشش کریں کہ جو آپ کے پیارے ہیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں جن کو آپ چاہتے ہیں وہ آپ سے دور نہ ہو ان کو اپنے قریب رکھیں ان کو دور نہ ہونے دیں thank you very much